سان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ سے ووٹس کی پرچی چھین کے آرز فیصلے جاری کردے فلانا جیت گیا ہے اور ووٹ ڈالنے والوں کی وجہے ووٹ گنتی کرنے والوں کو کہا جائے کہ تم نے الیکشن کا ریزلٹ دینا ہے اس سے استقام نہیں آئے گا میں یہ کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ استقام لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو نظام آئے اس کے پیچھے عوام آئے اس کے پیچھے عام آدمی کی رائے آئے اور دوسرا جو میں کہنا چاہتا تھا ضروری بات وہ یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز بھی کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سمید کسی بھی ادارے کے ساتھ یہ جو ناجائز طور پر قابض حکومتیں ان کی کسی بھی فیصلے کی کیا ویلیو کو دنیا میں سمجھے گا اس لیے وہ اپنی شرائط منوائیں گے اور پاکستان جس قسم کے گمبیر مسائل میں پسا ہوا ہے اس میں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فیصلے کے ساتھ الیکشن سے باہر نکلیں اور الیکشن سے باہر جن کو منتخب کریں وہ کسی کا اور کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے وہ صرف ووٹر کا فیصلہ ہونا چاہیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے سارے ووٹر سے کہ آپ آٹھ فروری بدلے کا دن ہے آزادی کا دن ہے اور آٹھ فروری سے ہی عمران خان کی زنجیریں بھی ٹوٹنی ہیں اس لیے سارے لوگ آٹھ فروری کو ضرور ووٹ کے لیے باہر نکلیں خان صاحب ریلائی بھی کریں گے مذاکرات بھی کریں گے اور تقیہ بھی کریں گے باوران صاحب یہ بتائیے گا آپ کو نہیں لگتا ہے جس طرح بڑے بڑے دعوی ماضی میں کرتے ہیں یہ اپنا بیان واپس لیں سارے چھوڑ گئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بے شمار نہیں گئے جو گئے ہیں وہ آپ گنتی بھی ہیں درجن بھی نہیں بنتے اور اور جو گئے ہیں وہ سارے کے سارے نہیں تو زیادہ تر ڈیپوٹیشنسٹ تھے ڈیوٹی پہ آئے ہوئے تھے ڈیوٹی اس کی چینج ہو گئی ہے اس طرح کبھی آپ سپریم کورٹ میں ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کو کہا جائے آئی کورٹ تو آپ پہنچتے ہیں نا کیمرہ لے کے دور پڑھتے ہیں ایک سیکنڈ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سارے چھوڑ گئے اور سارے بھاگ گئے عمران خان کھڑا ہے اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کھڑا ہے کھڑی ہے اور جو پاکستان کا آدمی ہے عام آدمی وہ بھی کھڑا ہے اور پی ٹی آئی کروڑوں لوگوں کا نام ہے یہ باہت پارٹی ہے جس نے پچھلے الیکشن میں بھی کروڑ ووٹ لیے تھے اس لیے پی ٹی آئی کہیں نہیں گئی اس کے لیے آپ نے اچھا سوال کیا یہ سمجھنے والی بات ہے ایک دو جو سابق ملازم ہیں الیکشن کمیشن کے عوضوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں سابق ملازم میں کہہ رہا ہوں موجودہ نہیں میں اس کا آپ کے سوال کے جواب میں وہ جواب ارس کر دیتا ہوں آئینی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج تک ریجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے پاس آئینی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان آج تک ووٹر ہے ریجسٹرڈ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی پوزیشن یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو تین دن کے اندر جو پارٹی ہے وہ آزاد امیدوار وہ جوائن کرتا ہے اور آئینی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کے سارے جو امیدوار ہیں وہ ہم نے ڈیکلیر کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹس جاری کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پھر بلہ ہم سے چینہ گیا یہ سب کے سامنے ہیں پھر اس بلے کے متبادل ان کو جو نشانات دیئے گئے وہ سب کے سامنے ہیں اس لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہوں گے ایک بات دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جو ہی وہ جائیں گے تو گورمنٹ نہیں بن سکے کہ صدر اسیملی توڑ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ جویں جائیں گے تو تین دن کے اندر کا مطلب یہ ہے تین دن آخری دن ہوتا ہے وہ پہلے دن باہر نکلیں گے وہ کہیں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ہم کامیاب ہوگے نوٹفیکیشن ہوگا پارلیمانی پارٹی پارلمنٹ کے اندر اس پارلمنٹ کے اندر قومی اسیملی اور چار سبائی اسیملیوں میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی بنے گی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مختلف پارٹیاں توڑ گئے آپ کو یاد ہے فارو بلاگ بھی بن جاتا ہے تو اس لیے پارلیمانی پارٹی کا ریجسٹر ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے لیٹس بی ویری کلیر میرے خیال میں آپ کو بعد میری کلیر ہو گئی کہ لیٹس بی ویری کلیر کہ اس طرح کی افواہوں پر یقین نہ رکھیں کہ اسیملی ٹوٹ جائے گی لیکن اگر دانلی کے ذریعے سے کوئی اسیملی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ دو مہینے بھی نہیں چلے گی اچھا سر یہ بتائیں جب سے تحریکن صاحب کے آزاد مدواروں کو سبزیوں کے نشان ملیں سبزیاں بڑی مہنگی ہو گئی بھائی نے بہت عالمانہ سوال کیا ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کو سبزیوں والے ملیں نشان تو سبزیاں مہنگی ہو گئی یا تو ذمہ دار کون ہے آپ کو پتا ہی ہے پچھتر سال کے سارے جو بھی مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پاکستان تحریک انصاف ہے بننے سے پہلے بھی تھی حکومت بھی آنے سے پہلے بھی تھی حکومت جانے کی بھی بات دی لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں نہ اس طرح کا وہ سوال اور نہ اس طرح کا کوئی جواب نہ اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا وہ مانیں گے لوگوں کو پتا ہے ان کی زندگی اجیرن کر کے برباد کر کے جو گیا ہے وہ اب پھر اس کے لئے جہاز آئے گا اس لئے کہ وہ جو سرکاری ہوا بری ہوئی تھی امید پاکستان کے غبارے میں وہ ناومیدی میں بدل گئی ایک کوششن سر ایسا ہم کیا کریں کہ فیوچر میں اس طرح کے معاملات نہ ہو آپ صافی ہیں میں صرف آپ کو جونئر میرے جونئر آپ نہیں ہیں اس کے باوجود اگر وکیل ہیں تو آپ سے کا سوال نہیں